اور جو گریب ورگ کے لوگ ہیں چاہیے وہ دلیت ہیں یا پیشڑے ہیں وہ سب لوگ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں تو وہ لوگ سرکاری سکولوں میں دے رہے ہیں اور سرکاری سکولوں کی جو ایجوکیشن اس کا اتنا بیڑا گرہ کر دیا ہے کہ جس کا کوئی حساب دیش کے ہر ناگر کو ایجوکیشن ملے گی دیش اور سمان ایجوکیشن ملے گی اور فری ایجوکیشن ملے گی جب تک یہ اس طرح کا ماحول نہیں بنائیں گے یہ دیش کیسے اکٹا رہا ہے تب تم کہاں گئے تھے تب تمہارے بابدادے کہاں تھے جب دیش گلام تھا اور جب تمہارے اوپر اتیا چار تھے انگریج تمہارے اوپر کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ تمہارے پر راج کر گئے سمیدھان کے امسوار جو سمیدھان دیا ہے اس کو تم ختم کرنا چاہتا ہو سمیدھان کے بنانے کے ٹائم میں سب کی سہمتی لے کر کے سمیدھان بنایا ہوا ہے آج یہ سب لوگ اس کو لٹ رہے ہیں کہہ رہے سمیدھان ختم کریں گے کبھی کہہ رہے ہندو راش بنائیں گے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں ان کو شرم آنے چاہیے یہ بڑی مشکل سے دیش آجاد ہوا ہے آپ چھوٹے چھوٹے کنٹری میں چل جاؤ ہونگ کونگ چل جاؤ سنگاپور چل جاؤ ملیشیا چل جاؤ برما چل جاؤ کئی چل جاؤ ان لوگوں میں دیکھو کس طرح کا رہنس ہے کھان پین ہے یہاں ہر چیز تو ملاوٹی دے رہے ہیں یہ ان کے ہی سب رشتے دار ہیں دوست ہیں جن کے سب یہ دھندے ہیں ان کو تو یہ پکڑتے نہیں ہیں کیا کہیں گے سب دوزار چوبیس آنے والا ہے بہوزن راجمیتی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ کمام میتا ہیں رہن کماری مائیواتی جی ہے اکلیش آدب ہیں اپنا دل کے لوگ ہیں تیزہ سوی آدب ہیں کمام پورے دیش میں الگ الگ بہوزن راجمیتی کے تمام لیڈر ہیں لیکن دوزار چوبیس میں آپ کیا تصویر دیکھ رہے ہیں کیونکہ روڈ پر دیکھیں تو موندی کی آنڈی آئی ہوئی ہے چاروں طرف جی شریرام کے نعرے لگ رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی شریرام کے نعرے تو پہلے بھی لگتے رہے ہیں اور بی جے پی کو بوٹ بھی ملتا رہا ہے تو جو ان کے ووٹر ہیں پہلے سے ہی ہیں وہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ ووٹ دیں گے اس میں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اجافہ ہونے والا ہے اس میں اجافہ تو ہونے سے رہا کیونکہ جو ووٹ کی میکسیمم ان کی لیمٹ ہے وہ لوگ لیتے رہے ہیں تو جو راج نیتی شروع ہوئی ہے کہ رام میں ہوا کل سارا دیس اور انہوں نے پورا دکھایا کہ سب رام بھکت ہیں اور رام کے نام پہ ہی یہ سارا چلتا ہے اور رام کے نام پہ کل بائیس تاریت تھی بائیس جنوری دو جار چوبیس اس میں ایوڈیا میں پران پرتشتہ ہوئی تو سب لوگوں نے دیکھا سب نے سرہا ہم لوگوں کو اس کے لیے کوئی بھی کسی طرح کی کوئی بھی پرتکریہ پلس میں یا مائنس میں مطلب پوزیٹیو یا نیگٹیو کوئی بھی پرتکریہ اس میں نہیں کرنی ہے جو ہمارا دلس سماج ہے وہ ویسے ہی پریشانی میں ہے اور کیونکہ ان کی آستہ کا سوال ہے تو ان کی آستہ ہے ان کی آستہ بنی رہے ہمیں اس سے کیا اعتراج ہے رام کو بولے جیسے رام بولے یا جو بھی بولے وہ اپنا بولے لیکن ہم لوگوں کو جو دلیتوں کو وہ لوگ جو بردستی ہندو بنا کر کے رکھے ہیں ہم ہندو جو بردستی بننے کے لیے تیار نہیں ہیں نہ ہم کبھی ہندو تھے نہ ہندو ہیں اور نہ ہندو کے لیے کوئی آگے ہمارے لیے جگہ ہے اور دوسرا ہم لوگ ایسے سماج میں ایسے دھرم میں کیوں رہنا چاہے گے جس دھرم میں کوئی برابری نہ ہو جس دھرم میں کوئی ایک پیسے کی عجت نہ ہو جس دیس میں اچھو اچھوٹ ہو جس دھرم میں جات پانت کے علاوہ ہم لوگ کو سب جگہ سے روک روک ہو شکشہ ایک سی نہ ہو جس دھرم کے انترگر جن لوگوں ستہ کے اندر جو آج ستہ پہ آس ہی نہیں ہیں انہوں نے ایجوکیشن کی اس طرح کر دی ابھی نیو ایجوکیشن پولیسی لا کر کے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ سوائے نیو ایجوکیشن پولیسی جو انہوں نے بنائی ہے وہ گریبوں کے خلاف ہے دلیتوں کے خلاف ہے یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پانچ دس پرسنٹ جو آدمی بھی ہے جو ان کے زیادہ زیادہ پندر پرسنٹ آدمی ان کے ہیں اب وہ پندر پرسنٹ کوئی چاہتے ہیں کہ ہم ہی راج کریں ارے بھائی پچاسی کو چھوڑ کے تم کیسے راج کر سکتے ہو کس طرح سے لا ہوگے کس طرح سے تم لوگ چاہتے ہو یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لوگ ابھی آپ کو سبورٹ کرتے ہیں پورا چاہے پشڑی جاتی ہو چاہے وہ دلیت سماج ہو یا کوئی بھی یہ سماج ہو یہ سارے سارے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کی سرکار بنتی ہے آپ کے دس پندر پرسنٹ آدمی ہیں ان سے کوئی آپ کی سرکار بننے والی ہے لیکن آپ کے اندر جو بھاونہ ہے کہ پونجی دیش پونجی پتیوں کے ہاتھ میں دے دو اور دیش میں وہی پونجی پتی یا سون سباج کے لوگ ہی اس دیش کو چلائے یہ ہمیں کبھی منجور نہیں ہے اور نہ منجور ہم اس کو کریں گے یدی یہ چاہتے ہیں کہ اس دیش میں ایک تا سمبھا بھائی چارہ اور پیار محبت آپ اس میں بنا رہے اور چلے آگے دیش ہمارا ترقی کرے تو اس کے لیے جروری ہے کہ دھرم کو سیکنڈری چیز رکھو ستہ کو پہلے رکھو اور ستہ میں سرکار بنی ہے بڑی مشکل سے دیش آجاد ہوا اور جب آجادی ملی ہے تو اس کو سمبھال گیا رکھنا چاہیے اور اس میں سبھی آدمیوں کو آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے اس میں آجادی کی لڑائی کو ان سماج نے نہیں لڑی تھی اس میں صاحب دلیت بھی تھے اس میں مسلمان بھی تھے اس میں اس سمیہ کے جو پچھڑی جادی کے لوگ یہ سب لوگوں نے مل کر کے لڑائی لڑی بلکہ یہ تھی بھاج اپا میں جو جہادہ تر آدمی ہے جو اس سمیہ کے سنگھ کے آدمی کہتے تھے وہ لوگ تو بھروت میں تھے بلکہ وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ دیش آجاد ہو گلتی سمجھو یا کچھ بھی سمجھو ہم لوگوں سے ہوئی ہے کہ سب لوگ دیش کے آجاد ہو آجاد ہو آجاد تو ہو گیا پر ہم لوگ تو آجاد نہیں ہوئے بات تو اس میں یہ تھی کہ جو لوگ بہت بری حالت میں ہیں بہت بری کنڈیشن میں ہیں جن کے ساتھ کبھی نیائے ہوا ہی نہیں ہے وہ لوگ وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں پچھڑ گئے ہیں آجادی کا تو آبھاس ان کو ہونا چاہیے تھا ان کو دینا چاہیے تھا ان کو آجادی تو محسوس ہونے نہیں تھی ایک ایجوکیشن تھوڑے سی چلی تھی اس کو بھی انہوں نے بانٹ کر کے دو دو حصوں میں کر دیا اور ابھی کس طرح کی ایجوکیشن ہے کہ ان کے لیے ایجوکیشن دوسری ہے وہ ٹاپ کلاس پرائیویٹ پبلک اسکول کھول دی ہے اس میں اسکول چلتے ہیں انہی کے بھی اسکول ہے اور اپنے اسکولوں میں اپنے آدمیوں کو بڑھیا سے بڑھیا ایجوکیشن دیتے ہیں اور جو گریب ورگ کے لوگ ہیں چاہیے وہ دلیت ہیں یا پیچھڑے ہیں وہ سب لوگ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں تو وہ لوگ سرکاری اسکولوں میں دے رہے ہیں اور سرکاری اسکولوں کی جو ایجوکیشن ہے اس کا اتنا بیڑا گرک کر دیا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں مجھے دکھ تب ہوتا ہے جب اس کے اندر جو ٹیچرز ہیں جو پڑھانے والے ادھیاپک ہیں ان لوگوں کی متی ماری گئی ہے اور وہ لوگ مہنت کر کے گریب کے بچوں کو نہیں پڑھا رہے جہاں لاکھوں روپے مہینے کی تنخواہ وہ لیتے ہیں ان لوگوں کی بھی تو ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگ مہنت کریں اور گریب کے بچے کو بھی بڑھیا سے بڑھیا ایجوکیشن دے گڑھواتہ والے ایجوکیشن دے دیس میں ہونا تو یہ چاہیے جب ایک دیس ہے وہ ایک دیس ایک چناؤ کبھی آچار سنجتہ کبھی ادھر ادھر کی باتیں تو کرتے ہیں اتنی باتیں جو اس دیس میں ہو رہی ہیں جو بکواس باجی ہے پر کبھی یہ نہیں کہتے کہ ایک سی ایجوکیشن ہوگی دیس کے ہر ناغر کو ایجوکیشن ملے گی دیس اور سمان ایجوکیشن ملے گی اور فری ایجوکیشن ملے گی جب تک یہ اس طرح کا ماحول نہیں بنائیں گے یہ دیس کیسے اکٹا رہا ان کی نا کامیوں کی وجہ سے ان کے دوسکرموں کی وجہ سے یہ دیس گلام رہا ہجور ہجور سال سے گلام رہا یہ جو آج اپنی باتیں کر رہے ہیں یہ جو دیس میں آج زیادہ ملنے کے بعد بھی اسی طرح کی مانسکتہ لے کے بیٹھے ہیں ان کو شرم لگنی چاہیے کہ بھائی تب تم کہاں گئے تھے تب تمہارے باپ دادے کہاں تھے جب دیس گلام تھا اور جب تمہارے اوپر اتیہ چار تھے انگریج تمہارے اوپر کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ تمہارے پر راج کر گئے اس سے چھڑانے کے لیے کس لوگ نے سارا دیس لڑا تب جا کر کے آجادی ملی اس آجادی کو برقرار رکھنا تو سبھی کا کام ہے اب جو سرکار میں آئے ہیں ان کی زیادہ ڈیوٹی ہے کہ ان کو ایسے نیوم کانون بنانے چاہیے جس میں سمانتا ہو یہ سمرستہ کو لیے گھوم رہے ہیں سمرستہ کو تم اپنے ہمیں سمرستہ کیا لینا ہمیں تو چاہیے سمانتا سمیدھان کے امسوار جو سمیدھان دیا ہے اس کو تم ختم کرنا چاہتا ہو دنیا کے سارے دیس یہ کہتے کہ ہندوستان کا جو سمیدھان ہے وہ سب سے سندر سب سے اچھا سمیدھان ہے اور آپ لوگ اس ہندوستان کے جو سب سے سندر ڈاکٹر امیڈگر صاحب نے بابا صاحب نے جو سب کی سہمتی سے سمیدھان بنا کے دیا وہ سب کی سہمتی سے بنا تھا تب بھی تو تمہارے باپ دادے پور کے جب سمیدھان بنا تھا تب بھی تو یہی تھے تب سمیدھان کے روٹو کر سکتے تھے اور کی وہ چیزیں جو ہونی چاہیے تھے وہ تو بہت سے چیزیں تو رہ گئی بابا صاحب نے سمیدھان کے بنانے کے ٹائم میں سب کی سہمتی لے کر کہ سمیدھان بنایا ہوا ہے آج یہ سب لوگ اس کو الٹ رہے ہیں کہہ رہے سمیدھان ختم کریں گے کبھی کہہ رہے ہندو راشت بنائیں گے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں ان کو شرم آنے چاہیے یہ بڑی مشکل سے دیس آجاد ہوا ہے ابھی پیچھتر سال آجادی کو ہوئے ہیں پیچھتر سال میں جو ہم سے بعد میں دیس آجاد ہوئے تھے چائنا ہم سے بعد میں آجاد ہوا دو سال بعد وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا توسرے دیس آجادی دیکھے جائیں آپ چھوٹے چھوٹے کنٹری میں چل جاؤ ہونگ کونگ چل جاؤ سنگاپور چل جاؤ ملیشیا چل جاؤ برما چل جاؤ کہیں چل جاؤ ان لوگوں میں دیکھو کس طرح کا رہن سہن کھان پین ہے یہاں ہر چیز تو ملاوٹی دے رہے ہیں یہ ان کے ہی سب رشتے دار ہیں دوست ہیں جن کے سب یہ دھندے ہیں ان کو تو یہ پکڑتے نہیں ہیں امریکہ میں آپ چلے جائے یہ یو ایسے میں چاہیے انگلینڈ میں جائے کوئی ملاوٹی چیز کسی آدمی کو کھلائے گا یہاں ملاوٹ ہر چیز میں ملاوٹ ہر چیز میں ملاوٹ ہے یہ روک نہیں پارے کوئی سیمپل نہیں بھرتے کوئی پوچھتا ہے کسی کو سجا ہوئی ہے جبکہ اور آج کی تاریخ میں اتنے لوگ پیماریوں سے گرس ہوتے جا رہے ہیں سریر کی بوڈی کی جو اسٹرکچر ہے جو بوڈی کا ہمارا بناوٹ ہے وہ اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے ہمارے سریر اتنے بیماریوں سے گرتے جا رہے ہیں کہ جس کا کوئی زب نہیں ان کو یدی سطح چلانی ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ اس دیس پہ پھری ہونی چاہیے ایجوکیشن ٹوپ ٹو بوٹم لے کے پہلی کلاس سے لے کے اوپر جہاں تک بھی کوئی بھی ایجوکیشن ہے چاہے ٹیکنیکل ہے نون ٹیکنیکل ہے میڈیکل ہے نون میڈیکل ہے یا پروفیسنل ہے ایجوکیشن سب پھری ہونی چاہیے انہوں نے یہ دان دان بانٹ رہے ہیں کوئی یہ یوجنہ کوئی یہ یوجنہ ارے ان سب یوجنہوں کو بد کر کے جو تم نے کرنا ہے آپ سماج کے لیے سب کی ایک سی بنا دو ایجوکیشن پھری کر دو آپ ہیلتھ پھری کر دو ہیلتھ کے لیے جو بیماری ہے لوگ دوائی کے بنا گریب کے بچے بھر جاتے تم ہیلتھ پھری کرو نا تم ایجوکیشن پھری کرو نا جن کے بچے پڑھ نہیں پاتے آج کی تاریخ میں 50% بھی آدمی پڑھ نہیں پا رہا ہے جو بار بھی پاس کرنے ہیں جن کو سینئر سیکنڈری بولتے ہیں وہاں تک بھی بچے بھوسکیل جا رہے ہیں اور ہمارے بہت کم تعداد میں بچے جو میڈیکل میں نون میڈیکل میں بچے ہیں وہ نہیں جا پا رہے میرے سماج کے نہیں جا پا رہے باقی لوگوں کے بھی بہت کم جا پا رہے ہیں اور ان لوگوں نے کیا کیا یہ اتنے بیمان اور بھرشت دیش کے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ستتا ہے یہ اپنے بچوں کو تو بیدیس ہوں میں بڑھا رہے سب لوگ اپنے کو بچے ہوں تو بیدیس ہوں یہاں ہمیں کہہ دیا یہاں ہم سب کو کہ آپ یہ ایجوکیشن پر یہ ایجوکیشن میں تو ٹھیک کرو یہاں ورلڈ کی پانسو یونیشٹی کہلاتی ہیں جو اچھا کام کر رہی ورلڈ میں ہماری کہاں ہیں پہلی دس یونیشٹی میں ہمارا نام نہیں پہلی پچاس یونیشٹی میں ہمارا نام نہیں دوagh ciento یونیشٹی جو کہلاتے ہیں انہوں میں ہمارا نام نہیں ہم کیا رکیا رہے ہیں نہ ہم ایجوکیشن سمال پا رہے ہیں نہ اس دیش کی اس تھی سمال پا رہے ہیں یہ کہہ رہے پچیس کروڑ آدمی گریبی سے نکال دیا اتنا بڑا جھوٹ پچیس کروڑ آدمی اور گریب اس کے گریب ہو گئے ہیں یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں آنکھڑے گھر بیٹھ کر کے بناتے ہیں جس طرح کہ آنکھڑے کہہ دیا پچیس کروڑ آدمی ہم نے گریبی سے باہر نکال دیا اور یہ شرم لگنی چاہیے فیلڈ میں جا کے دیکھو نا گاؤں دیہاتوں میں مارکٹ میں لوگوں کو دیکھو نا پچیس کروڑ آدمی تو ایسے ہیں جن کو ایک ٹائم بوجر مل رہا ہے ایک ٹائم کے اوپر گجارہ کر کے رہے ہیں یہ دھرگ ادھر کر کے اپنا گجارہ کرتے ہیں کوئی روجگار نہیں ہے کوئی دندہ نہیں ہے لوگوں کے کیا برے حال ہیں آج کی تاریخ میں اتنی مہنگ آئی اتنی مہنگ آئی آگی کبھی ہم جانتے تھے کہ کوئی جانور پسو پسی جو لوگ گجارہ کرتے تھے وہ تین سو چار سو روپے میں پانچ سو روپے میں بہت بڑی بھینس گائیں آ جاتی تھی لوگ اس سے گجارہ کر لیتے وہ آج کی تاریخ میں ایک لاکھ روپے کی آتی ہے کس گریب کے پاس ایک لاکھ روپے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس لیے حالات اتنے خراب چل رہے ہیں اس دیش کے